تو جو سنجے راوت خود کو بھگوان سے بھی بڑا مانتے تھے وہ اب جیل میں تل تل کر تڑپ رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لئے وہ خود کو کتابوں اور اکپاروں میں کتنا ہی ویسٹ رکھنے کی کوشش کریں مگر سچ تو یہ ہے دوستوں کی سنجے راوت کا جیل میں من نہیں لگ رہا وہ باہر آنے کے لئے تڑپ رہے ہیں ابھی تو راوت کو جیل میں گئے 20 سے 22 دن ہی ہوئے ہیں مگر ابھی سے راوت جیل سے باہر نکلنے کے لئے الگ الگ تکڑم لگا رہے ہیں اور نواب ملک کی ہی راہ پر چلتے ہوئے راوت نے بھی ایک دن کی زمانت کی اچھا ظاہر کی ہے مگر یہاں پر بڑا پینچ پس گیا اور پینچ ادھر تھاکری کی وجہ سے پسا ہے اس کے ساتھ ہی راوت کی ساری چالبازی دھری کی دھری نظر آ رہی ہے اور جیل سے باہر نکلنے کی امیدیں بھی دھراشائی ہوتی دکھ رہی ہیں کیونکہ جس بہانے سے راوت جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں وہ بہانہ ادھر تھاکری کی وجہ سے پہلے ہی بیکار جاتا دکھ رہا ہے تو کیا ہے جیل سے باہر آنے کے لئے سنجے راوت کی تکڑم کیا اپنی پیترے بازی میں سپل ہو پائیں گے سنجے راوت یا ابھی جیل سے باہر آنا راوت کے لئے سمبب نہیں ہے آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور سنجے راوت کی اس نئی تکڑم پر اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سنجے راوت آٹھ اگست سے ممبئی کی آرثر روڈ جیل میں بند ہے اور بائیس اگست میں سنوائی میں کوٹ نے ایک بر پھر سے راوت کو پانچ ستمبر تک کے لئے جیل میں نیائے کھراست میں بھیجا ہے اور پانچ ستمبر تک راوت کو جیل میں رہنا پڑے گا ایک ہزار چونتیس سو کروڑ کے پاترہ چول گھٹالے میں جیل میں بند راوت کے لئے اسی دن وکیل زمانت کی عرضی بھی کوٹ میں لگائیں گی مگر لگتا نہیں ہے کہ زمانت ملے گی کیونکہ پی ایم ایل ایکٹ میں نواب ملک اور انیل دیش مک کو بھی ابھی تک زمانت نہیں مل پائی ہیں اب آپ کو یادی ہوگا کہ پچھلے دنوں دس جن کو راجہ سبا چناو کے لئے نواب ملک اور انیل دیش مک نے ایک دن کی زمانت کی یا چکا کی مانگ کوٹ سے کی تھی ملک اور دیش مک ودائق ہونے کے ناتے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے تھے مگر کوٹ نے دونوں کو ہی زمانت دینے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد 20 جن کے لئے ایک بار پھر سے ملک اور دیش مک نے 24 گھنٹے کی زمانت کی گوہار لگائی تھی مگر اس بار بھی کوٹ نے ساف ساف انکار کر دیا تھا اب ملک اور دیش مک کی ترچ پر سنجے راؤت بھی چل پڑے ہیں جی ہاں جیل کے بیچانی میں رات دن کا ٹرے راؤت بھی اب 24 گھنٹے یعنی کی ایک دن کی زمانت چاہتے ہیں ایک دن کے لئے جیل سے وہاں نکل کر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتے ہیں تو سوتروں کے حوالے سے آرہی خبروں کے مطابق سنجے راؤت نے اچھا جتائیے کی وہ کوٹ سے ایک دن کی زمانت کی التضاء کریں سوتروں کے مانے تو جیل میں ملنے آئے اپنے وکیل سے سنجے راؤت نے ایک دن کی زمانت کا ذکر کیا اور اس کی وجہ اپنے پریوار اور بوڑی ماں کو بنانے کو کہا ہے تو سوتروں کے مانے تو سنجے راؤت ایک دن کے لئے باہر آ کر اپنی بوڑی اور بیمار ماں سے اور اپنے پریوار سے ملنا چاہتے ہیں سوتروں کے مانے تو سنجے راؤت کو کہیں سے پتہ لگا ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد سے ان کی بوڑی ماں بیمار ہیں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے یہ بھی سنجے راوت کو پتہ لگا ہے اور اپنی ماں سے ملنے کی خاطر سنجے راوت ایک دن کی زمانت کے آدھار پر جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں مگر سوتروں کی معنی تو جیل میں آئے وکیل نے راوت کو ساپ ساپ کہہ دیا کہ یہ سمبھب نہیں ہو پائے گا ایسے کئی ایگزامپل ہیں جہاں کوٹ نے ایک دن کی زمانت کے لیے انکار کر دیا وکیل کی معنی تو نواب ملک اور انیل دیشمک کو بھی چوبیس گھنٹے کیا چار گھنٹے بھی جیل سے باہر نکلنے کے لیے منع کر دیا گیا تھا ایسے میں سمبھابنا بہت کم ہے کہ کوٹ سنجے راوت کو بھی ماں کی بیماری کے نام پر ایک دن کی زمانت دے دے اس کے علاوہ یہاں پر ایک پینچ اور پستہ دکھ رہا ہے کیونکہ ادھر تھاکرے سنجے راوت کے پریوار سے ان کی گرفتاری کے بعد کئی بار مل چکے ہیں سوشل میڈیا اور پبلک ڈومین میں بہت ساری ایسی تصویریں موجود ہیں جس سے ساپ ہوتا ہے کہ سنجے راوت کا پریوار صحیح سلامت ہے اور ان کی ماں بھی بیمار نہیں ہے وہیں حالی میں ادھر تھاکرے نے اپنے ایک بیان میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ راوت کے پریوار سے لگاتر کانٹیکٹ میں ہیں ان کا حالچال لیتے رہتے ہیں اگر ماں بیمار ہوتی تو ادھر تھاکرے بھی میڈیا کے سامنے ماں کی بیماری کے بارے میں کچھ تو کہتے مگر ادھر نے ایسا کچھ نہیں کہا بلکہ پورے پریوار کے حالچال کو اچھا بتایا ہے ایسے میں وپکشی وکیل کے پاس ادھر تھاکرے کی پوٹوز اور بیان زمانت کا ویرود کرنے کے لئے کافی ہیں خیر وکیلوں کا کام قانونی داو پیچ آزمانہ ہے جو کہ سنجے راوت کی وکیل آزمانہ رہے ہیں مگر فیصلہ تو کوٹ کو کرنا ہوتا ہے فیلال کوٹ میں ایسی آجکہ تو لگائی نہیں گئی مگر جیل ستروں کی معنی تو سنجے راوت اور ان کے وکیل کے بیچ ایک دن کی رہائی کو لے کر لمبی بات چیت ہوئی ہے یہ سامنے آ گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں کیا سنجے راوت کو ایک دن کی زمانت ملنی چاہیے کیا بوڑی اور بیمار ماں سے سنجے راوت کو ملنے دینا چاہیے یا اگر یہ جیل سے باہر نکلنے کی تکڑم بھر ہے تو راوت کو زمانت ملنی چاہیے یا نہیں آپ بھی اپنی بات اپنی رائی کمنٹ میں ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو سنجے راوت شیر سینا کے سب سے فائر برینڈ نیتا مانے جاتے رہے ہیں یہاں تک کی جب 2019 میں ویدان صبح چنا ہوئے تو اس کے بعد سنجے راوتی تھے جو کی تھاکرے کو مکھے منتری بنانے کے لیے ار گئے تھے اور ان سی پی کے ساتھ کانگریز کے ساتھ بھی بات کی اور مہا وکاس اگھاڑی کی سرکار بنائی ادھر ڈھاکرے کی اس سرکار کے سب سے بڑے سوتردھار چانک کے سنجے راوتی مانے گئے اور تب سے لگاتار سنجے راوت کی سرکار میں اپنی پارٹی میں خوب چلتی رہی حالانکہ چلتی اس سے پہلے بھی تھی لیکن اس کے بعد تو سنجے راوت ایک طرح سے سروے سروہ ہو گئے لیکن وقت کا پہیا گھوما سنجے راوت جیل چلے گئے اور مہاراشٹر میں ادھر ڈھاکرے کی سرکار بھی چل گئی راوت کو ایک ہزار کروڑ کے پاترہ چول گھٹالے میں دبوچ لیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا جیل میں ان کے حالات بہت خراب ہیں جو کہ ہم لگاتار آپ کو اپٹیٹس دے رہے ہیں اب نئی خبر بڑی ایکسکلوزی خبر جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں تو ادھر ڈھاکرے نے ان کی پارٹی شف سینا نے ان کے باقی کے نیتاؤں ویدھائکوں سانسدوں نے سنجے راوت کو اکیلا چھوڑ دیا ہے کوئی بھی ان کا ذکر تک نہیں کرنا چاہتا ہے سنجے راوت کا نام لینا تک پاپ ہو گیا ہے جی ہاں یہی خبر ممبئی سے آ رہی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پارٹی کی لائن سے اس کے لیے انفرمیشن یا کہیں کہ نردیش چاری ہوئے ہیں ممبئی میں مہاراشتر ویدان سبا کا مانسون ستر چلا 17 اگس سے 25 اگس تک یہ سیشن چلا اس دوران پہلے ہی دن سے یہ مانا جا رہا تھا کہ سنجے راوت کو لے کر خوب ہنگامہ اس بار ویدان سبا میں ہوگا راوت کا نام لے کر شف سینہ والے بوال کریں گے ادھر تھاکرے اپنے خاصم خاص کے لیے یہاں خوب لڑائی لڑیں گے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی دوستوں کی پورے ستر کے دوران جی ہاں 17 اگس سے 25 اگس کے دوران ویدان سبا کے اندر ایک بار بھی سنجے راوت کا نام نہیں لیا گیا جی ہاں سائی سن رہے آپ پورے سیشن کے دوران سنجے راوت کا ذکر تک نہیں کیا گیا سنجے راوت کا نام تک کسی نے نہیں لیا ہنگامہ اور بوال تو بہت دور کی بات ہے شیف سینا کی ویدھائکوں نے سنجے راوت کو لے کر ویرود اور ہنگامہ تو بہت دور کی بات ہے بلکہ سنجے راوت کا نام تک نہیں لیا اور جیسے کہ سنجے راوت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے سنجے راوت نام کا کوئی شخص ہی نہ ہو یا پھر کوئی ہو بھی تو وہ اسے جانتے نہیں اور یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ویدان سبا میں کس مدے پر بولنا ہے کس مدے پر ہنگامہ کرنا ہے یہ ساری رن نیتی بنائی جاتی ہے پارٹی کے اندر بنائی جاتی ہے تیہ کی جاتی ہے اور ادھر تھاکرے جو کی شیف سینا کے ادھاکش ہیں انہوں نے اس کی رن نیتی بنائی ہوگی یعنی کی صاف ہے کہ ادھر تھاکرے نے ہی سنجے راوت کا نام نہیں لینے کے لیے کہا ہوگا جو حالات دکھ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہی دکھ رہا ہے اور سنجے راوت کا ذکر تک نہیں کرنے کو کہا ہوگا اور ایک طرح سے ادھر تھاکرے نے راؤت کو اکیلت چھوڑ دیا سارا کا سارا ٹھیک را راؤت پر فورنے جیسا ہو گیا کہ جو بھی غلط ہوا جو بھی غلط کیا راؤت نے کیا اور اسی کی سزا سنجر راؤت بھگرت رہے ہیں اور اسی لئے جیل میں سنجر راؤت کو ڈالا گیا ہے اور میرا یا پھر میری پارٹی کا سنجر راؤت سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہی سب کچھ ادھر تھاکرے نے دکھا دیا بتا دیا اور ان کی پارٹی شیف سینہ کا بھی یہی رکھ رہا ان کے ایک ایک ویدھاک کا یہی رکھ رہا یہی نہیں آگے دیکھئے پارٹی ہی نہیں بلکہ سنجر راؤت کے اپنے سگے بھائی سنیل راؤت نے بھی ان کا نام لینا پاپ سمجھ لیا ہے